الکلے کا مشاعرہ میں ہی نظامت کر رہا ہوں وہی شاعر ہے جو شیر پڑھتا ہے کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی پچاس ساٹھ ہزار کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے دادو تحسین سے نوازتا ہے میں حیرت میں ہوں کہ ایک شیر دو ملکوں کے درد کو بیان کرتا ہے کیا اردو شاعری میں کوئی ایسا شیر اور مل سکتا ہے جو دو ملکوں دو قوموں کے درد کو ایک ساتھ بیان کر سکتا ہے اور ایسا لافانی شیر کا خالق جو ہے آپ کے مشاعرے میں موجود ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر راہ تندوری تالیوں سے استقبال کی ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں دیکھئے صاحب معاف کر دیجئے گا میرا کوئی اشارہ یہ موزی صاحب کی طرف نہیں ہے میرا جہاں اشارہ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنے ہاں پہنچ جاؤ گا کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت درہ رہا ہے ہے اس کی عادت درہ رہا ہے جلد باز ہی بہت آپ لوگ کرتے ہیں جلد باز ہی بہت کرتے ہیں آدھے شہر میں آپ نے ہوا آؤ کر دی اصل میں آپ اپنا confidence بھول گئے تھوڑی دیر میں 20-40-50 میٹ میں کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے تو خدا کے لئے آپ سے گزاریش یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر کوئٹا آزاز صاحب گئے گیا آزاز صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹا وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شہر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شہر اچھا ہو یا برا ہو لیکن کوئٹ سبحان اللہ چلتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاہرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لیے میرے شیئر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیئر کہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور وہ مشاہرہ لٹکے چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں میرا کام ہو گیا ہے روشن بیک صاحب کی مجھ پر بڑی نایت اور محبت رہتی ہے اور پہلی مرتبہ میرا خالے تیس برس ہو گئی انہیں بلایا تھا اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا کہ مشاہرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا میرا معافظہ میرا نظرانہ دے دیا ہے پڑھو گیا میعز کرو شروع کرو میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں پہ ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اس کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ڈننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا عز کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہچھان لو تو مزا آ جائے عز کے آئے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے میرا خیال ہے تین یا ساڑھے تین منٹ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم چالیس منٹ یرو سناؤں گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے میار اس سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاہرہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کر جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زباہ کرتی ہے کر جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لیلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں دیکھئے صاحب یہ میری ادناسی کوشش تھی ماجز سے کہہ کر اٹھا تھا میں کہ اللہ کرے بھائی ایک مشارعہ شروع ہو جائے تو اچھا ہے اتنے بڑا لاکھوں کا مجمعہ ہے یہ تو تین چار شیر غزل کے ایک بار اور پڑھ کے جانا چاہتا ہوں یہ غزل ہے مشارعہ کی ہی غزل ہے اور شیر اچھے ہیں یہ مشارعہ کی ترقی ورقی میں یہ پوری لکھ کر لائیا تھا میں جو آپ سے تالیاں پھٹوا دی اور پیشے والوں کرسیوں پر سے کھڑے ہوگے تالیاں مجوا سکتا تھا میں مجھے سب یاد ہے موڈی جی بھی یاد ہے اور ناظری بھی یاد ہے اور کمار وشاج بھی یاد ہے سب یاد ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ اردو کے نام کا جلسہ ہے تو اردو کے نام کا جلسہ رہا ہے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے بہت شکریہ بہت شکریہ کبھی اکیلے میں مل کر گھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے صاحب پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج غزل کے مطلب ہی یہ ہوتے ہیں یہ سورج جو میں نے کہا ہے اس کا مطلب کچھ بھی نکال لیجی آپ کہہ رہا ہوں دوستو کہ ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچھوڑ دوں گا اسے پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچھوڑ دوں گا اسے اور مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا بہت بہت شکریہ نماتے ہیں بہت شکریہ نماتے ہیں